علم البیان کے بارے میں ہم پہلے جان چکے ہیں اس لیکچر میں اس کا تھوڑا عادہ کرتے ہوئے مزید آگے بڑھیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں اور ساتھ ساتھ اس کو شیہر بھی کریں تو آگاز کرتے ہیں مطالعہ کا وہ علم جس کے تحت کسی بات کو بیان کرنے کے لیے نتنے انداز نکالے جائیں علم البیان کہلاتا ہے جسے دو طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے نمبر ایک ہے حقیقی معنوں میں نمبر دو ہے مجازی معنوں میں حقیقی معنوں کے بارے میں ہم مطالعہ پہلے کر چکے ہیں اس لیکچر میں ہم مجازی معنوں میں دیکھتے ہیں یعنی لفظ کو اس کے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ اس کے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے مثلا شیہر کسی کے لیے استعمال کر کے اس کی صفت بہادری مراد لی جائے نہ کی اس کی ذات